اسلام علیکم ناظرین دیناتن پوسٹ کے ساتھ میں ہوں عمر باچہ ناظرین اس طرح ہے کہ خیبر پختنخواہ ڈیزارسٹر منیجمنٹ آتارٹی نے ایک سرکولر جاری کیا ہے جس کے مطابق خیبر پختنخواہ میں مغربی ہوائی جو ہے وہ اتوار سے داخل ہو رہی ہے جس سے مختلف علاقوں میں توفانی بارشوں سیلاب اور جلباری کے جو ہے وہ پیشنگوئی کی گئی ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خیبر پختنخواہ کے بالائی علاقے جو ہے وہاں پر ڈیزارسٹرز یعنی قدرتی آفات آ سکتی ہیں تمام جو ظلی انتظامیں ہیں بالائی علاقوں کے بالائی ظلوں کے ان کو دیدائیت جاری کی گئے ہے کہ پریکوشنری میر جو ہے وہ افاظتی اتامات جو ہے وہ اختیار کیا جائے تاکہ کوئی نقصان نہ ہو یہاں میں میں ایڈ کرتا چلوں کہ گزشتہ روز بھی شام کو شدید جلباری ہوئی مختلف علاقوں میں خاص کر شنگلہ میں بھی کافی جو ہے وہ توفانی بارش ہوئی توفان آیا پہلے اور اس کے بعد بارش ہوئی اس کے نتیجے میں مختلف علاقوں میں ہلکی سیاہ دیسات ہوئے جڈکل کا جو پل ہے وہ بھی اس توفانی ہوا کے نظار ہو گیا ہے اور ٹوٹ گیا ہے جس کے وجہ سے جو لوگوں کے مقامی لوگ ہیں ان کو عامد منظورف میں کافی مشکلات پیدا ہو گئے ہیں اس کے علاوہ میں بتاؤ کہ جو بالا علاقے ہیں ہمارے شنگلہ کے وہاں پر تغیانی بھی آ گئی تھی دریاؤں میں جو برساتی نالے ہیں برساتی نالوں میں تغیانی بھی آ گئی تھی اس کے بعد جو سرکولر میں جو منچن کیا گیا ہے کہ دوبارہ سے یہ سلسلہ اتوار سے شروع ہو گا اور بد تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ان بارشوں کے دوران جو مختلف علاقے ہیں کہ وہاں پر قدرتی آفات آ سکتی ہے اور نقصان ہو سکتا ہے تو سرکولر میں جوان سے اپیل بھی کیا ہے کہ احتیاطی تدابیر جو ہے وہ فالو کی جائے وہ اختیار کیا جائے تاکہ نہ کوئی جانی نقصان ہو نہ مالی نقصان ہو کیونکہ برساتی نالوں اور سلاب آنے کی صورت میں لوگوں کا نقصان ہو سکتا ہے لہٰذا بارش کے دوران احتیاطی تدابیوں جو ہیں وہ ضروری ہے اللہ حافظ موسیقی